اسلام علیکم دوستو کیا آل چال ہے ایک بڑی ہی پیاری قطعہ جڑی کی بار بار تسی سنی ہے پر ایک قطعہ نو جنیمات جی واری سن لگو دیل لیے تو راجدہ دیل کاردہ فیر ایک واری سن لیے تی ایک قطعہ آج تیو ساڑھے نال سنگے سو چال کے ویڈیو دہنے ہیں تیہ پیاری جی قطعہ سننے ہیں سدگر گرو گوگن سے مہاراج کل گی تردشمیش پتہ شریع انانپور سیو سن دلی دروار تک خبر پہنچ گئی کہ شریع گرو گوگن سے مہاراجیاں نے شہستر تحریح سکھ رکھ لینے فوجہ رکھ لینے پہاڑی راجینال جنگ کر دینے پہاڑیاں نے گرو گوگن سے مہاراجی شکیت کر دیتی بادشاہ اورنگزیو نے اسی چوندہ کہ گرو گوگن سے مہاراج دی طاقت ودے اس لیے عالم میرے بادشاہ اورنگزیو نے دلی دے دروار میں چپنے جرنیل منطری کٹھے کر لے گرو گوگن سے مہاراجی وڑا سوال انہیں اپنی سواج رکھیا کہ پہاڑیاں دی شکیت ہوں دی گئے کوئی پجاب دی ترتی تے انہند پر سے گرو گوگن سے مہاراج گرو تیک بہادر مہاراج دے پترنے انہیں فوجہ بنا لی اپن گرو گوگن سے مہاراج دی طاقت ودڑ نہیں دے تے بادشاہ اورنگزیو نے ایک تلوار تے پاندہ بیڑا دس ہزار رجد پندی کھلت رکھ کے انہیں کہا کوئی جرنیل اٹھو جڑا گرو گوگن سنگھ نو جیوندہ جا مردہ میری دروار چھو پیش کر سکے جنہیں فوج چاہی دی میں دمانگا جنہیں رائد پندھ نے انہیں فوج دمانگا گرو گوگن سے مہاراج دی جیوندہ جا مردہ میری دروار چھو پیش کرو سب جرنیل ویک رہے سن انہیں بٹیاں کسال لندہ کچڑ دیو مردہ نوجوان انہیں اٹھ کے تلوار تے پاندہ بیڑا چکلیا دس ہزار مرہ انہوں دے دیتی ہیں اور انگزے بادشاہ پوچھ دے کنی فوج چاہی دی ہے گرو گوگن سے مہاراج نو پکڑ نواز دے او بٹیاں سلنہ دے جرنیل نے بڑے ہنکار بج کیا جی دس ہزار فوج دے دیو گرو گوگن سنگھ نو جیوندہ پکڑ کے توڑی دروار چھو پیش کر دن اور انگزے بادشاہ نے دس ہزار فوج دے نام کر دیتی انہوں دے دیتا انہیں ہزار فوج تینوں پانی پت تو ملے گی انہیں ہزار فوج سرہند تو ملے گی انہیں ہزار فوج تو نار لکے جائیں گا انہوں دے پر سہ پہنچ دیاں تیرے کل دس ہزار فوج ہوئے گی گرو گوگن سے مہاراج نو جیوندہ پیش کرنے جب مردہ پیش کرنے اس طرح وہ قسم کھاکے پاندہ بیڑا دس ہزار رجد پن چکے توڑ پہ انہیں حملہ کرنا سی ناند پر سہیو تھے جدو انہیں پجاب بے چینٹر کیتا جویں کورشتر دی ترتی لنگے آتے انہیں مانوید خیال ہوندے انہیں پر سہیو دا رستہ پکڑنے اسے رستے بیچ میری پہن دا پینڈ ہوندے ہووے نا پنے پینڈ تے پنو یہ نو مل چلنا انہیں دے پینڈ بیچ چنا دی صبح بدے گی کہ وہ ویگم نصیرانا پر آئی ڈاوڈہ جرنے لے ایدھے کولینیاں فوج جانے کیونکہ منخی مندی فطرت رہن دی ہے انہوں کوئی عوضہ مل جائے اے پہلنا رشتے دارانوں وہ کھونا چوندے اے ہنکاری مندی نشانی ہیں انہوں کوئی ایک کتنا گھنمن مل جائے پہلنا بندہ پوری رشتے داری چکمہ ہوندے پتہ لگ جائے بھی انہوں بھی گھنمن ملے نہیں انہوں تا اتنی بڑی فوج ملی دس ہزار فوج لے کے اوپ جہاں ویچ بڑھ دے تیسے رستے لنگنے پہنڈ دا پینڈ رستے بے چونے انہیں دور دور تک فوجیاں کھلاار دیتی ہیں کچھ منتریاں نو لے کے اپنے پہنڈ پنوئیے دے پینڈ چلا گیا سڈھوڑے جدو سڈھوڑے پہنچیا دور دور تک خبران فیل گئی ہیں پینڈ ویچ رولا پہ گیا کوئی جرنیل آئے بڑا تاقتور ہے کہیں دے کئی پینڈان تک کہ دی فوج ٹھہری ہوئی ہے دلیوں کے تے چڑھائی کرن جا رہے ہیں کون ہے تا پینڈ والے کہیں دے نہیں نصیران دا پہ رہا ہے بڑا بڑا جرنیل ہے انہیں یہاں فوج جائے دے لارے سا سنگت اے نصیران بیگم پتہ کون ہے سڈھوڑے دے پیر بدو شاہ دے کروالی ہے پیر بدو شاہ گرو گوبن سے مہراجیان دا مرید ہے تان گرو گوبن سے مہراج ہوتے پیر بدو شاہ دے نصیران بڑی آستہ رکھ دے نے گرو گوبن سے مہراج نو رب کر کے مندے نے ایس گلدہ علم یہ دے پرہانو نہیں سی اپنی پہنڈے کر پہنچ گیا انہوں جھلپانی شکاہ بڑا دو ستکار کیتا پہنڈے چاہویج دو آدھا پوجن پر شدہ تیار کیتا تے اپنے پرہانو کے اندھی یہ سہدے آ پراہ ویرے کول بے کے پرشدہ شک میں گرم گرم بنونی ہے تو چھکی چل پہننو پراہما دا بڑا چاہ ہندے اپنے چونکے تے کول بٹھا کے لے سہدے ویرے میں پوجن بنونی پرشدہ گرم گرم شک سہدہ پرشدہ شک دے ادھا نام اتحاس وے سہد کھانا ہے سہا سنگت پرشدہ شک دے شک دے شک دے شک دے پہنڈ نصیرہ نے پچھ لیا ویرہ لوگ دست دے نے بڑی فوج لے کے آیا ہے ایڈا وڈا جر نیل بن گئے میرے پرہادی انہی چڑھتے میں نو بڑی خوشی ہے پر چڑھائی کدھر کتی ہو تے پوجن شک دے سہد کھان بولیا ہے کہنا پہنے ادھر کوئی پہاڑیاں وے جو گرو گو بند سنگھ رہند ہے میں انہوں پکڑ واسطے چلے ہیں جدو انہی گھل کئی پہن دے ہتھوں پرشدہ ڈک بیا انہیں کہا ویرہ اللہ تعالیٰ خدا تو ڈر کنوں پکڑ تو روپے انہیں کہا پہنے تینوں کی ہویا پہن سیدھا نے کہا سہد دے ہا جنوں پکڑ چلے ہیں وہ کوئی شریر ویقتی گرو گو بند سنگھ نہیں وہ کوئی ویقتی نہیں اللہ تعالیٰ دی شکتی ہے انہوں دنیا نہ کوئی بندہ قید نہیں کر سکتا تم گلت فیصلہ لے لے جا ایک پہن دی ناسی نہ دی نصیت من جا واپس مر جا ایک پہن دی نصیت ہے تینوں گرو گو بند سنگھ پکڑ دی گھل پول جا ایتھویں واپس دلی چلا جا گسے کرود وچے نے پرشادہ شرد تا اٹھ کے کھلو گیا کہنے لگا پہنے میں مہین جرنیلہ دی سوا بچ پاندہ بیڑا چکے تے میں پاندہ بیڑا چب کے قسم خد دی ہے گرو گو بند سنگھ نو جوندہ جا مردہ دلی دروار پیش کرنگا ہون میں نو کوئی نہیں روک سکا کہنے پہنے پہنے دے ورجن اٹھے بھی اے ورجیا نا چلا گیا فوجان لے کے انہیں نند پور سیف بل چڑھائی کی تھی دن لنگ گیا رات پہ گئی انہیں نند پور سیف دے کول جا کے ڈیرہ کر لیا دور دور تک فوجان کھلا ہار دیتی ہیں جتھے انہیں ڈیرہ کی تا اُتھے اجستان بنے ہوئے ہیں شریح نند پور سیف تو تیرہ کمیل دی بیتھ ہوتے ہیں نور پر بیتھی دی ویلکل فرق نہ جو دے اندر انہیں دور دور تک فوجان کھلا رہی ہیں روک گیا تو دو بندے کل لے جاؤ نند پور سیف سو لے کے آؤ کنی کا فوج ہے گرو گوون سیم مہراج کو اب ہونے سنے ہو ارداس کے میں کم کر انہیں دو بندے پہ جے نند پور سیف دی خبر لے کے آئے ستک سو بند ہے گرو گوون سیم مہراج کو زیادہ نہیں اوہ دے کل کوئی توپی نشان نہیں گرو گوون سیم مہراج کو تینہ تے تلوار نے ستک سو بندہ لڑنوالے حسیہ بڑھا سید خان کہیں دا اہمیں پہن کئی جندی سی گرو گوون سیم نو پکڑنا پول جا ست سو بندہ تا سیم ستہ کنٹیاں بچ پکڑ لینے سب کوئی کرنے ایتے میرے دائیں ہاتھ بڑھا ہنکار بچ میرے کو داسہ ہزار فوج انہ کو ست سو بندہ تب بڑا خوش ہوئے اے در سڈورے بیٹھی پہنڈنے نند پور سہ والموں کر کے ارداز کتی ہے گرو گوون سنگھ مہراج میرے پرانوں تڑڈہ علم نہیں میرے پرانوں تڑڈے ورے پتہ نہیں گرو گوون سنگھ مہراج تونوں مارن جا پکڑن واسطے میرا پرہا ہے ایک پہنڈ دی تڑڈے چرنا چردھاس ہے گرو گوون سنگھ مہراج میرے پرانوں جنوں نہ مارے ہو انہوں کرپا کر کے اپنی شرن وچ رکھ لے ہو مہراج انہوں مارے ہو نا کہتے یہ ہون پہنڈ دا سنگھ کر مہراج میرے پرہا سہد کھانوں جنوں نہ مارے ہو انہوں اپنے چرنا چردھ رکھ لے ہو شمی بھی ارداز صویرے بھی ارداز ایک پہنڈ نت ارداز کر دی ہے اے در انند پور سہ والم گرو گوون سنگھ مہراج بیٹھے نے جتھے نور پر بیٹھے دی جو بیٹھا سی نا کل گی تر پادشاہ نے نند پور سہ کلا نند گڑ تو تیر شڑیا تیران میل دی بیٹھتے نشانہ مارے ہو جتھے سہد کھان بیٹھے دے پڑنگ دے پاویج تیر وجہ جدو تیر وجہ تے حیران ہو گیا کسی شکاری نے تیر مارے ہو اے تیر جے میرے متھے اتے شتی تے لگ دا مر جاڑا سی نال دے سپائیاں تیر کر دیا تے ویک کے کہنے دے جی تیر گرو گوبند سنگھ نے مارے ہیں کہنا تو انہوں کے میں پتا وہ کہنے دے جی گرو گوبند سنگھ دے تیر دی نشن نہیں ہے گرو گوبند سنگھ مہرائی دے تیر نو سونا لگیا ہندے ہیں آپ وکھو نوکتے سونا چمڑے ہیں ایس واسدے جے انہوں دے تیر نال کوئی مر جائے ہیں تا او دا کفن دفن تے پروار دا گجارہ ہو سکے بڑا حیران ہویا ایڈی دور نشننا انہاند پور صاحب کنی دور ہے انہوں نے کہا جی تیرہ میل کہنے دا ایڈی دور کوئی نشننا نہیں لاسکتا جاتا گرو گوبند سنگھ مہراج کرا ماتی نے تے جا گرو گوبند سنگھ مہراج کہتے نیڑے تیڑے نے لبو چاڑیاں مچ لبن لگ پہ سپائی نا لبے تا کہنے دا گرو گوبند سنگھ کرا ماتی نے تا یوں ایڈی دور نشننا لائے ہیں ہون پہن دیاں گلہ چیتے انہوں لگ پہیاں ویرہ گرو گوبند سنگھ کوئی شریر ویکتی نہیں وہ اللہ تعالی دی شکتی ہے پہن دیاں گلہ منچہ انہوں لگ پہیاں انہوں نے اتحاس کہنے دا ایک تیر گرو گوبند سنگھ مہراج نے ہور شڑے ہے او پلنگ دے دوجھے پاوے ویچ لگ گئے اے ڈھر گیا منہ جیڑا تیر میرے منجے پلنگ ویچ مار ساکتے وہ میری شہتی ویچ بھی تیر مار کے ختم کر سکتا سی جدو او تیر کر دیا او دنال ایک پتر بنے ہیں او پتے تے چٹھی تے لکھے ہیں گرو گوبند سے مہراج نے لکھے ہیں گرو گوبند سنگھ نے کرام آتنال تیر نہیں مارے ہیں توپر لکھے ہیں پاتشاہ نے لکھے ہیں سہید خان اے تیر کرام آتنال نہیں اے شہستر بدیا دے ویحاس تلانال تیر مارے ہیں ایدنا تیرہ تیرہ میلتے نشنہ میرا کلہ کلہ سکھ لاسکتے اے کرام آتنائیں اے شہستر بدیا دا ویحاس ہے بڑا تپیا گسے ویچے کرود ویچے نے کیا ہلا بول دیو ننپور صاحب داس ہزار فوج لکھے جا علی دے نعرے لون دے چڑپے شری ننپور صاحب دے کم سہان دی جنگ مچ گئیں گرو دے سکھ جنگ لڑ رہے سن اے در پہنڈ نصیرہ پر آلے اردہ سنگ کر دی ہے مہاراج میرے پرانوں بخش دے ہو انہوں جنوں نہ مارے ہو انہوں اپنے کول رکھ لے ہو ایدنا اردہ سنگ ہو رہی ہیں مدن جنگ چل پیا تے سہید کھا مانوے جنگ دا جے گرو گرو بین سنگ ایڈا یو ولی ہے تا میرے سب نے آوے شری گرو گورنس سے مہاراج مدن جنگ وے چونڈ لے تیار ہو گئے سکھا ہاتھ جوڑ کے کہا مہاراج تسینا جنگ وے جاؤ جنہی دے رسین جونے گرو دا کی کم جنگ وے جاؤ کل گی تر پاتشاہ نے بچن کہے کہیں دے دہا رام ہون جنگ بدل گئی ہے پاتشاہ تو سکھ پوچھ دے مہاراج جنگ کے میں بدل گئی ہے ادھو شری گرو گورنس سے مہاراج دیا نے کھنڈے وٹے دی پول امرت پان سکھا نو نہیں کرایا شری گرو گورنس سے مہاراج بول لے کہیں دے سکھو جنگ بدل گئی ہے کہیں دے مہاراج کمیں کہیں دے جنگ اور تیر کمان تیران تلواران تے توپان دی نہیں جنگ کوئی ہور شروع ہو گئی ہے سنو کسے نے بنگار پا کے کہا جے گرو گورنس سے ایڈا ہی بلی ہے میرے سم نے آویا نالے جنے سنو بلایا نا سکھو او دی خیریت واسطے او دی پہن اردساں کر رہی ہے اسی اوس دی پہن دی کتی ارداس ویرتھ نہیں جا دے سکدے کیونکہ او ارداس کوئی ہور نہیں سڈہ رے دے پیر بددو شا دی ویگم کر رہی ہے جیڑا سڈہ مرید ہو بے او دی ارداس کدے ویرتھ نہیں جا دے پاتشاہ شریع گرو گورنس سے مہراج جنگ بچا گئے مچی ہوئی جنگ حضور نے کوڑا لیا کے صدہ کھلار دیتا سید کھان نے سب منہ پاتشاہ بول لے سید کھان ایدر ویک مننوی گرو گو بین سنگھ کہندے نے جیوار کر سکنے تکر سید کھان نے تیر نوحت پایا شریع گرو گورنس سے مہراج جیہ نے کوڑا ہور نزدیک کر لیا یہ ہم تو کمبن لگ پیاؤ منہ انو مرندہ خوف ڈار نہیں یہ نزدیک کیوں آ رہے نے کل کی تر پاتشاہ بے خوف اگے ود دے گئے بلکل تھوڑا وقوہ رہ گیا تے سید کھان کہیں میں مہراج انہیں نیڑیوں میں تیر کی مہراج شریع گرو گورنس سے مہراج نے نجر پر کے سید کھان ول وکھیا ایدے ہتھ وچوں تیر شٹ گیا نجر ملن دی دیر سی کل کی تر پاتشاہ نے اوہ تیر ایدے مار دیتا جیڑا کسے پاگم والے دے واجد ہے اوہ تیر شریع گرو گو بند سنگھ مہراج دی نجر ملن تے پاتشاہ نے اوہ تیر مہرامت دا کرپا دا ترس دا ایدے والشدیا جیڑا کسے پاگم والے دے واجد ہے پاتشاہ نے ایک کوئی نجر پائی سید کھان کوڑے تو پویں اتر آیا ایدیا اکھان ہنجوانال پر گئیا تیر کمانے نے سٹ دیتے اوہ تیر پتا گیڑا چلے جنہوں پاتشاہ بانی اندر کہیں دے کبیر ست گر سور میں وہی آوان جو ایک لاغت ہی بویں گر پریا پرا کر جے شیک یہ دے کلیچ جیچ ایسا شیک پہا ایک کوڑے تو تریا رو پہا شریف گروہ گوہبین سے مہرائی دے جاک کے انہیں چرن پکڑ لے جنہا رکاب بیچ پہر رکھے اسی نا پاتشاہ نے انہیں سجا پہر پکڑے اپنا متھا چرنہ چرک کرتا پاتشاہ کہنے تُو تے سانو جیوندہ تے مردہ پکڑنا آیا سی تُو تے کہنے سان دلی دروار بے جیوندہ مردہ پیش کرانگا گروہ گوہبین سے انہیں پوپ مہر کے روپیا کہنے لگا میری پہن سچ کہنے دی سی گروہ گوہبین سے مہراج کوئی ویکتی نہیں اللہ تعالیٰ دی اگم شکتی ہے کل گیاں بھالے نے بچن کہا سید خان تینوں پتہ ہے تیرے کرم بدل کہنے تینوں پتہ ہے اج مدھنے جنگ وچ تیری موت ہونی سی اج کسے جپن والی تیری پہنڈ نے اردھاس کتی ہے او دی کتی ہوئی اردھاس نے تیرے کرم بدل دیتے سید خان اج تینوں صدیوی جیون مل گیا ہے انہیں رندے ہوئے انہیں پادشاہ لے چرن شوئے مستق لہا کے پورے مدھنے جنگ وچ اچھی آواز وچے نے کہا اے ترکنہ فوج ساری فوج انہوں خمو خاتب ہو کے کہیں نا اے ترکنہ فوج میدان شڑ کے پج جاؤ جاک کے ڈلی اورنگ دیبنوں کہ دے ہو گروہ گو بند سنگھ نے دوستو اے کتھا جنی مرجی واری سنو دیکھو کتھا سنی ہے ٹائم دا پتا نہیں لگیا ایڈیز بدیا کتھا تے بندے نو اپنے ہلے کھچ لین دی ہے بند لین دی ہے دیکھو میں مسلمان ہے پھر بھی میں کتھا سنی ہے تے میرا تیانے دے دنی گیا دیل کار دا بندہ نو بار بار سنے تے سکھا نے ایک کتھا پتا نہیں کنی وار سنی ہیں ایک کتھا جڑی ہے ایک گروہ گو بند سنگھ دی بہادری دی کتھا ہے کہ گروہ گو بند سنگھ کڑے بہادر سی ایک کتھا سن کے تو میں نوے ہی پتا چلے گروہ گو بند سنگھ سکھا دے بڑے بہادر گرو سی جنہ نے اپنی لڑائی کرن دی کار کار کے بیاس تو انہوں نے نہ کر لے سی اپنا نشانہ تیز کہ اگر وہ تیر مارانت تیران کلومیٹر تک جاگے وائدہ سی تے گروہ گو بند سنگھ نے کہا تیر خالی میں نہیں ماران تے تیران میلتو وجہ میرا ایک ایک سیکھ جڑا مارے گا تے تیران کلومیٹر دور جاگے وجہ گا اگر تسی ہونا دی تاکتنا اندازہ لالو آج کال کہنی توپاں بندوقاں آگئی ہیں تے تیران کلومیٹر دور جاگے کوئی تیر نہیں مار ساکتی تیر کہنا گولی گولی نہیں مار ساکتی تے وہ تیر مار ساکتے تے آج دی ویڈیو سنگے بڑا ناندہ آیا تے دوستو تسی کلومیٹر کر کے دسے تانوی ویڈیو کس طرح ہی لگی تانوی ویڈیو چنگی لگی ہوئے گی کیونکہ سیکھ ہے انہوں نے مان محسوس ہوئے گا کہ جناب انہوں نے گروہ کو بند سنگ اے تو انہوں نے بڑی واری سنی ہوئے گی لیکن جنی واری بھی سنگے پھر انہوں نے بار بار دل کرے گا اپنا بہت اخیار رکھنا راب رکھنا